السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں جمعہ مزید اسٹرائل چکن فرائی کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں ایک دم اوریجنل ریسپی میں آپ کو یہ شیئر کر رہے ہوں اگر آپ اس طریقے سے چکن فرائی بنائیں گے تو آپ کے مہمان تو خوشی ہو جائیں گے بخرید کی دعوت میں چکن فرائی ضرور بنائیے گا کیونکہ دعوت میں چکن فرائی کا ہونا لازمی ہوتا ہے ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کرنی جیگا چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے تو جمعہ مزید اسٹرائل چکن فرائی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک بول میں دہی لے لینا ہے یہاں میں نے تین ٹیبل سپون بھر کر دہی لے لیا ہے دہی میں دھیان رکھے گا پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک ٹیبل سپون بھر کرنا لہسن ادر کا پیسٹ لے لیا ہے اس کے بعد میں میں نے اس میں نمک لے لیا ہے تو یہ جو ہاف ٹیبل سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹر کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لال مرش کا پاورڈر ڈال دیا ہے یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن جتنا مسالے میں استعمال کر رہے ہوں وہ بلکل پرفیکٹ رہیں گے چوتھائی ٹیبل سپون میں یہاں ہلدی ڈال دی ہے اور یہ ہاف ٹیبل سپون دھنیا کا پاورڈر اس میں ڈال دیا ہے چوتھائی ٹیبل سپون گرمی مسالے کا پاورڈر ہے اور یہ آدھا ٹیبل سپون بنے ہوئے زیرے کا پاورڈر ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں یہ اورنج فوڈ کلر ہے جو کہ بازار کا چکن فری ہوتا ہے اس میں ضرور سے جاتا ہے تو آپ بھی ضرور ڈال لئے گا تب ہی اس کا اچھا والا کلر آئے گا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ جو نیبو ہے یہ ایک میڈیم سائز کا نیبو ہے اس کا بھی ہمیں اس میں جوس ڈال دینا ہے آپ انfight سب جزوں کو ہمیں اسے اچھی سے نمکس کر دینا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں چکن لے لیا ہے یہ حاف کے چکن ہیں اس کو اچھے سے کلین کرنے کے بعد میں میں نے یہاں لاکز میں اچھے چون impose لگا دیا ہے اور چگن کے جو pieces ہیں میں نے بہت زیادہ بڑے نہیں لیا ہے میڈیم سائز کے لیے ہیں تو سchiedہ اچھے سے چکن فرائی ہوتا ہے اور یہ کرسپی زیادہ ہو جاتے ہیں اب اس میں اچھے سے ہمیں مسالہ لگا دینا ہے جو کڑس لگایاں اس میں بھی اندر تک مسالہ لگا دینا ہے اب اس کو کور کر کے ہمیں جتنا زیادہ ٹائم ہو اتنے ٹائم کے لئے سے میرینیٹ کر لیجیے گا میں نے اسے تین گھنٹے کے لئے میرینیٹ کیا ہے کم سے کم آدھا گھنٹے تو آپ اسے میرینیٹ کی جئے گا ہی اب یہاں میں نے تو قریب تین گھنٹے کے لئے سے مارینیٹ کرنے کے لیے لگ دیا تھا یہاں ہمیں اسے چیک کر لیتے ہیں اب ہمیں اس میں کچھ اور چیزیں ایٹ کرنی ہے جس میں یہاں میں نے بیسان لے لیا ہے پہلے ہمیں فرسٹر مارینیشن کر کے سے مارینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور جب ہمیں فرائی کرنا ہے تب ہی اسی ٹائم پر آپ کو اس میں بیسان ڈالنا ہے تو یہاں سالت تین ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے لگ بک اور یہ میں ڈال رہو ہوں اس میں جو ارہی روڈ پاورڈر ہوتا ہے نا وہ جو بزاروں میں اب چکن فرائی کھاتے ہیں شادیوں میں جو چکن فرائی بنتا ہے اس میں ارہی روڈ پاورڈر ہی ڈالا جاتا ہے وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کورن فلور نہیں ڈالتے ہیں وہ ارہی روڈ پاورڈر ہی ڈالتے ہیں آپ چاہیں تو کسی بھی باورچی سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ اس میں ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ہمیں ایسے مکس کر دینا ہے اور یہ دیکھی کتنے اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو گئی یہ جو کوٹنگ ہے اس کے یہ بالکل بھی آئل میں جاکل نکلے گی نہیں اب چکن کو فرائی کرنے کے لئے ہم نے یہاں ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے یہاں اگارو کی روائل ہنی کوم کڑھائی لی ہے بہت اچھی کڑھائی ہے اب اس میں ہمیں آئل ڈال دینا ہے چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہیں اگر آپ اس کڑھائی کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو اس کا ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اب وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں اب یہاں ہمیں چکن کے پیسز اس میں ارینج کر دینا ہے جتنے ایک بار میں پیسز آئینا اتنے ہی ڈالنے ہیں اور آئل کو بہت زیادہ آپ کو گرم نہیں کرنا ہے میڈیم ہاٹ آئل میں ہی ہمیں سے فرائی کرنا ہے آئل گرم ہو جائے اس کے بعد میں فلیم کو میڈیم کر دیجئے گا میڈیم فلیم پر ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور دو منٹ تک چکن کے پیسز ڈالنے کے بعد میں اس کو بلکل بھی ہلانا نہیں ہے بلکل بھی چمچ نہیں لگانا ہے ورنہ جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ اتر جائے گی دو منٹ کے بعد میں جب ہم اسے چلا کر اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور پانچ منٹ چھ منٹ تک ہم اس کو ایسے ہی اچھے سے کلر آنے تک فرائی کر لیں گے تو یہاں قریب چھ سات منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے باقی کا چکن بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے اور اب ہمیں چکن کو دس میٹ کے لیے ریسٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس میٹ کے بعد میں یہاں آئل کو اب اس ٹائم پر ہمیں بہت اچھے سے آئل کو گرم کر دینا ہے ایک دم ہوت آئل ہونا چاہیے اور جتنے بھی چکن کے پیسز ہیں سارے پیسز ہم اس میں آرینج کر دیں گے جتنے ایک بار میں آئیں اترے آرینج کر دی جائے گا اور اس کو کو فرائی ہونے میں اس ٹائم پر صرف آپ کو دو منٹ ہی فرائی کرنا ہے ورنہ پھر اس میں یہ جل جائے گا کلر بھی اس کا چینج ہو جائے گا دو منٹ تک ہائی فلیم پر آپ اس کو فرائی کر لی جائے گا بہت اچھے سے ہی کرسپی ہو جائے گا اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو چکن فرائی یہ ایک دم اچھے سے کرسپی ہو چکا ہے آپ کلر دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بہت امتا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک بار اس کو ضرور فرائی کیجئے گا یہاں پر میں نے جو چاٹ مسالہ ہے وہ تھوڑا سے سپرنگکل کر دیا ہے اور نیبو کرس جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ میں چاٹ چاند رکھ جاتے ہیں ایک بار اس ریسپی کو آپ ضرور فرائی کیجئے گا